رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عرفہ و عالی ہے اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ارشادات کو علماء، صلحاء، صوفیاء، صالحین سنتے ہیں تو اپنے قلوب و اجہان کے ساتھ لگا کر ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں عمل کرتے ہیں لیکن ان میں بہت سارے ایسے لوگ بھی شامل ہو گئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بانگنے لگے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک بات فرمائی نہیں ہے لیکن کچھ ایسے بدبخت لوگ پیدا ہونے لگے جو کہنے لگے فلانباد بھی حضور علیہ السلام نے فرمائی ہے فلانباد بھی حضور علیہ السلام نے فرمائی ہے اس کو حدیث قرار دے کر لوگوں کو گمرائیت کی طرف لے جانے لگے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی خبر ہمیں چودہ سو سال پہلے ہی دے دی تھی کیا فرمایا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اببہ جان میں آپ کو حضور علیہ السلام کی حدیث بارک بیان کرتے ہوئے نہیں دیکھتا ہوں یعنی فلان صحابی رسول ہے وہ بھی حضور علیہ السلام سے روایت کرتا ہے حدیث وہ بھی روایت کرتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی روایت کرتے ہیں حضرت عصیتنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی روایت کرتے ہیں حضرت عصیتنا ساد رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی روایت کرتے ہیں حضرت عصیتنا آنس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی روایت کرتے ہیں اسی طرح بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ہے وہ حضور علیہ السلام سے حدیث بارک روایت کرتے ہیں لیکن اببہ جان میں نے آپ کو کبھی بھی حضور علیہ السلام سے حدیث مبارک روایت کرتے ہوئے نہیں دیکھا اس کا کیا وجہ ہے کیا آپ حضور علیہ السلام کے ساتھ چلے نہیں ہے سفر نہیں کیا وقت نہیں گزارا اس کی وجہ کیا ہے تو حضرت سیردہ زبیر عدل اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کی کہ اے بیٹے میں نے اپنی زندگی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزار دی سفر و حضر میں میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ را کرتا تھا یعنی کوئی ایک ایسا موقع نہ آیا کہ میں حضور علیہ السلام سے جدہ ہوا ہوں لیکن کیا ہے میں حضور علیہ السلام کے ساتھ رہا میں حضور علیہ السلام سے حدیث کیوں نہیں روایت کرتا اس کی یہ وجہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو مجھ پر جھوٹ باندے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے کیا ہے من قذب علیہ متعمدن فل یک اووہو فی النار یعنی جو مجھ پر جھوٹ باندے گا وہ اپنا ٹھکانہ کانڈ دون لے جہنم میں بنا لے اب میں ڈرتا ہوں اسی لئے کہ کوئی بات حضور علیہ السلام کی ایسی ہو جو حضور علیہ السلام نے نہ فرمائی ہو لیکن مجھ سے کیا پتہ غلطی سے ہی کوئی نکل نہ جائے اسی لئے میں احتیاط کرتا ہوں اسی لئے حضور علیہ السلام سے حدیث مبارک روایت نہیں کرتا حالانکہ وہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا اور ہے ساتھ وقت گزارا کہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے حضور علیہ السلام کی صحبت میں رہے حضور علیہ السلام کے فرمان سنے حضور علیہ السلام کی صحبت کا فیض اٹھایا ہر وقت کیسا ان کا حافظہ ہوگا کچھ نہ کچھ تو یاد ہوگا لیکن احتیاط دیکھیں اتنا ڈرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی بات نہ کر دوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہ ہو اگر وہ کہہ دوں تو مجھے خوف ہے کہ اس حدیث بارکہ کا مزداق میں نہ بن جاؤں اس سے وہ لوگ درس حاصل کریں جو بات بات پر کہہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا صحابہ نے یہ فرمایا فلاں نے یہ فرمایا فلاں نے یہ فرمایا یہ حدیث ہے وہ حدیث ہے فلان حدیث ہے یہ قرآن ہے وہ قرآن ہے یہ حدیث وہ حدیث یعنی اگرچہ وہ ہوتا نہیں ہے لیکن اپنے من سے کہہ دیتے ہیں ان لوگوں کو کیا ہے ڈر جانا چاہیے کیوں کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سنانا بتانا کوئی عام کام نہیں ہے یہ عالموں کا کام ہے یہ وہ لوگ حدیث مبارک کا ریفرینس دے سکتے ہیں دوسروں کو بتا سکتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی قرآن و حدیث کی خدمت میں گزار دیو جنہوں نے اپنی زندگی قرآن و حدیث کی خدمت میں گزار دیو ان کو پتا ہو کہ حدیث کیا ہے اگر میں حدیث سناوں گا تو مفہوم حدیث کیا ہے آیا میں نے یہ حدیث مبارک کا سنایا اس کا مفہوم سنایا پھر یہ مفہوم تبدیل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اس کو پورے طریقے کا پتا ہوتا ہے پھر جا کر آگے وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سناتا ہے تو ہمیں بھی احتیاط سے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے